سلام علیکم ناظرین میں کاری زہیبر امان دوبیری ایڈوکیٹ ہائی کورڈ سی او ٹیل میڈیا کرو کافی عرصے سے ہمارے تقریباً دو ماہ سے تمام دوستوں کے پیغامات آتے رہے کچھ کمنٹس آتے رہے کہ ہم کافی عرصے سے اپنے ٹیل ایڈوکیشن نیٹورک کے تھو کچھ بھی لوگوں تک پہنچا نہیں پائے کچھ کورن نائنٹین کی وجہ سے پرابلم دیسے جلتی رہی کہ کچھ کہنے کو تھا ہی نہیں کچھ کرنے کو تھا ہی نہیں سب لوگ ڈاؤن تھا کچھ باتیں ہونے ہی پا رہی تھی کچھ کرنا چاہتے تھے کرنے ہی پا رہے تھے اس دوران ہم کوشش کرتے رہے آپ تک مختلف انفرومیشن پہنچاتے رہے پاکستان ٹیکس بار کے ثروح ہم نے ویبینارز کچھ ریج کروایا ہے جس کے طریقے ہم نے کوشش کی کہ جو اب نئی بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کے لیے جو سکیم نوش کی جا رہی ہے اس پر کچھ لوگوں کے سوالات جوابات کر کی جا سکیں اپنے دوستوں کے وہ مسائل حل کیے جا سکیں جو خلش ہے ان کے ذہن میں اس ڈرافٹ آرڈنس کے اوپر پھر وہ فائنلائز ہوا عبدالقادر میمن صاحب ہمارے پیٹرن پاکستان ٹیکس بار اسوسییشن نے ہمیں ٹائم دیا انہوں نے بہت طویل اس پر ڈسکشنز کی آج 39 مئے کو 2020 میں ڈرافٹ لانچ کر دیا گیا لیکن اس ڈرافٹ کے لانچنگ کے ساتھ کچھ باتیں ہیں جو بڑی مزیدار ہیں جو آپ سے کرنی بنتی ہیں اس پوری سکیم کا اس آرڈنس کی لانچنگ کا مقصد صرف اور صرف ایک تھا وہ تھا کہ اس پورے کوورڈ نرنڈین کی وجہ سے ایک جو سلمپ آیا ایکچولی اور اوگر دا ورڈ اور خصوصاً پاکستان جیسا ملک جو بھی ترقی آفتہ ممالک کی سارے دور دور تک کہیں پاس نہیں ہیں جب وہاں پر تمام تر انویسمنٹس رکھ گئیں اور اس کوورڈ نرنڈین سے پہلے بھی آپ جانتے ہیں کہ انویسٹری میں بڑا زوال رہا کافی عرصے سے پراپرٹیز کی لیند ان میں سختی رہی ہے انویسٹرز نے اپنے پیسہ روک کر رکھا اس میں جب ایسی انویسمنٹ لانچ کی گئی کہ آپ اپنا پیسہ لگائیں ایک خاص انڈسٹری کی اندر اس سے بہت ساری جو الائیڈ انڈسٹریز ہوں گی انہیں پر موٹ کیا جائے گا آپ کے پیسے سے ملک کو ترقی ملے گی آپ کے پیسے سے لوگوں کو تنخواہیں ملیں گی ایک بے روزگار طبقہ روزگار میں مہیا ہو سکے گا ان تمام چیزوں کے ساتھ ایک بڑی عزیر سی قباہت رہی کہ ہم نے اس کو لانچ کیا کہ آپ 31 دسمبر 2020 سے پہلے پہلے زمین خرید لیجئے اس کی ڈیکلیریشن فائل کر دیجئے بتا دیجئے کہ اس پر کتنی لاغت آئے گی اس پروجیکٹ کو بنانے میں اسی ڈیوریشن میں اپنی اپروورز بھی لے لیجئے ان کے ساتھ ساتھ آپ نے کہا کہ اس پیسے سے الائیڈ انڈسٹس کو چلایا جائے گا لہور ٹیکس بار، شکربورہ ٹیکس بار ملتان ٹیکس بار سائیوال ٹیکس بار، اکوڑا ٹیکس بار پاکستان میں نہیں بالخصوص پاکستان کے انڈر جو 33 بارز آتی ہیں وہ اپنی مکمل کوشش کر رہی ہیں کہ بہترین نتائج آخف کی جا سکے مختلف چیمبرز جو ہیں وہ بھی اپنا پوری کوشش کر رہے ہیں یہاں پر جو ابھی دیکھنے میں چیز یہ آئی کہ وہ قانون جس کے لیے آپ نے کہا کہ 31 دسمبر تک ٹیکلائٹیشن فائل کریں اس میں بتائیں کہ آپ نے زمین کہاں سے خریدی کیسے خریدی اس پر لاغت کتنی آئے گی اور یہ تمام چیزیں بینک میں ڈلوا دی جائیں اس کے جو پروفز ہیں وہ ساتھ اٹائچ کر دیے جائیں اور اسے بھی دیے جائیں یہاں دو باتیں کرنا بہت ضروری ہیں ان دو باتوں میں کہاں ایک بات تو یہ کرنی ضروری تھی کہ اس پوری سکیم کے دو بیسک مقاصد تھے پہلا یہ تھا کہ انویسمنٹ لائے جائے دوسرا یہ تھا کہ بے روزگاری ختم کی جائے یہ پہلے مقصد کے دو سب کانٹیننٹ سے اب ہم آتے ہیں دوسرے مین مقصد کی طرف وہ یہ تھا کہ ملک کے اندر گرین لینڈ کو بچا کر وہ لینڈ جو کاشت کاری کے لیے موضوع نہیں ہے اس کو عباد کیا جائے نئے شہر عباد کیے جائے انویسمنٹ ایسی جگہوں پر کی جائے ایک پوری اس کے لیے پورا میکنیزم دیار کرنا چاہیے تھا جس میں انویسمنٹل پروٹکشن ایجنسیز ہوتی ہمارے ڈیولپنٹ آتھارٹیز ہوتی ہمارے میپ پلاننگ آتھارٹیز ہوتی ہمارے سویل ٹیسٹنگ آتھارٹیز ہوتی ہماری انویسمنٹ بورڈز ہوتے یہ بیٹھ کر تائیون کرتے کہ بھائی ان 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 سیکٹرز کے اندر کاشتکاری نہیں ہو سکتی ان ان سیکٹرز کے اندر اگر یہ لینڈ ڈیولپنٹ کی جائیں گی تو نئے شہر آباد ہوں گے نئے سکول آباد ہوں گے نئی ایورسٹیز بنیں گی نئے ہاسپٹلز بنیں گے نئے روزگار کے مواقعے ملیں گے ان لوگوں کو جو آپ کے میرچر سٹیز کے اندر آباد ہونے کے لیے اپنے آبائی شہروں کو اپنے آبائی گاؤں کو چھوڑ کر آ رہے ہیں اور وہ ایک رشی ایڈیا کر رہے ہیں خاص کر لہور سلام آباد اور کراچی میں اسے کیسے ختم کیا جائے اس پپولیشن کو کیسے کنٹرول کیا جائے کیا آپ کو لگتا ہے کہ صرف ان تین وزراء نے وزراء اعلیٰ نہیں کام کرنا اور کسی کا کوئی کام نہیں ہے کراچی سے پشاور تک موڈر وے آباد ہے اس کے ملکہ بہت سے علاقے ایسے ہیں جو گرین لینڈ میں نہیں آتے اچھا اب یہ پرابلم ساتھ سے چلتے رہیں گی اس میں ایک اور اب یہ جو میجر پرابلم تھی چھے ماہ باقی ہیں اس کی مدت جو آپ نے ہمیں فارم دے رہے ہیں اس کی فائلنگ کے لیے میکسیمم چھے مہینے ہیں ان چھے مہینوں کے اندر آپ نے لینڈ خرید کیونکہ ان کے پاس نہیں ہے انہوں نے لینی بھی ہے اس کا کاسٹنگ بھی کروانی ہے اپروولز بھی لینی ہے اس کے میپ پلاننگز بھی کروانی ہے اس کا ٹوٹل ایسٹیمیٹ کاف کاؤس نکال کر آپ کو بتانا بھی ہے اس چھے ماہ میں اگلی کباہت کیا ہے اگلی کباہت یہ ہے کہ آپ جب بھی کوئی منیسٹی کوئی سکیم کوئی چیز لانچ کرتے ہیں تو آپ کے مین سٹیکھولڈرز آپ کے انویسٹرز نہیں ہوتے ہیں آپ کے وہ کنسلٹنٹس وہ لیگل اڈوائزز وہ چارٹرڈ اکاؤنٹرنٹ وہ آئی ٹی پیز ہوتے ہیں جو کنسلٹنسی پروائیڈ کر رہے ہوتے ہیں ان لوگوں کو جن کے پاس پیسہ پڑا ہے اور وہ کہتے ہیں بھائی پیسہ لاؤ گورنمنٹ آف پاکستان کو جمع کروا اس سے گورنمنٹ کو فائدہ ہوگا اور گورنمنٹ آپ کو اس کے ایواز یہ فائدہ دے گی لیکن جس گورنمنٹ کو فائدہ ہونا چاہیے اس گورنمنٹ نے ابھی تک کیا کوئی ایک سیشن بھی ایسا کیا جس میں جس بندے کو فائدہ ہونا انویسٹر کو اس کو تو بہت دور کر دی دیئے کیا کنسلٹنٹس کو لیگل اڈوائزرز کو آج تک گورنمنٹ نے سمجھانے کے لیے کوئی ایک سیشن بھی ایسا کیا کہ یہ سکیم کام کیسے کرے گی چند چند وکلا چند چارٹرٹ اکاؤنٹرنٹ چند ایڈی پیز ہیں جو اس پورے قانون کے اوپر بات کر سکتے ہیں یا اس قانون کے بارے میں سمجھا سکتے ہیں اس کے علاوہ جب وہ جس نے آپ کو پیسہ لاکر دینا ہے جب اسے ہی نہیں معلوم کہ کیا ہونا ہے تو آپ کیسے امید کرتے ہیں اپنے انویسٹر سے کہ وہ آپ کو پیسہ لاکر دے سکیں گے دیکھئے ہمارے وزیراعظم صاحب نے سب سے پہلا جو پیغام ہمیں دیا وہ انہوں نے کہا کہ مدینہ کی ریاست انہوں نے خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم ہمیشہ سے اس لیے فوکس کرتے ہیں کوئی بھی کام کرنے سے پہلے کہ ہم نے کہا کہ انہوں نے دو تہائی دنیا کے اوپر ایک مسلم حکومت قائم کر کے دکھائی اور اسے ایک پر منظم طریقے سے چلا کر دکھایا ان کا سب سے پہلا کام تھا کہ جب آپ نے حکومت بنائی تو آپ نے اسی بدری صحابہ کو لیا اور تین سو صحابہ دوسرے لیے جو بیتر ازمان میں شامل تھے اور انہیں بھیجا کہ بھائی جو کوفہ آباد کرو کوفے کے اندر ان لوگوں سے کہا اور پھر کیا کیا جو لوگ ہمارے جو مفتوح علاقے تھے جس میں ایران تھا دوسرے علاقے جو ہم پتا کرتے گئے ان سے بڑے بڑے لوگ جو ہمارے پاس آتے گئے ان سے کہا بھائی جو کوفے میں آباد ہو جو جب وہ اپنی سرمایہ کاری لے کر ایسے علاقوں میں گئے جو اس وقت غیر آباد تھے انہوں نے وہاں آباد کیا پھر بسرا کو آباد کیا یہ باتیں دوسری طرف ہو جائیں گی ہم دوبارہ امنسٹری کی طرف آتے ہیں امنسٹری کے لیے اگر چاہت گورنمنٹ ابھی بھی چاہتی ہے کہ اس کو کامیاب بنائے لوگ میکسیمم انویسمنٹ کریں تو گورنمنٹ کو ضرور چاہیے کہ ایک بار فیڈل بورڈ آف ریونیو کے ساتھ ایک پورا بورڈ تیار کیا جائے جس میں تمام ڈیویلپنٹ آتھورٹیس کے لوگ شامل ہو وہ لوگ جو مہارت رکھتے ہیں کونین کو بنانے پہ اور ساتھ ہی ساتھ لیگل کنسٹرنٹس لیگل اڈوائزرز کو جنہوں نے آپ کو انویسٹرز لاکر دینے جنہوں نے انویسٹر کے دل میں یہ بات ڈالنی ہے کہ گورنمنٹ نے یہ سکیم دی ہے یہ ان کے لئے بینیفیشل ہے اگر وہ آویل کریں گے تو اس سے فائدہ ہوگا تب ہی پیسہ گورنمنٹ کو بن سکے گا پھر یہ جو چھ مہینے ہیں اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ کلوزنگ ہے سبٹیمبر میں آپ لوگوں کی ریٹنس کی ڈیمانڈ کریں گے کہ انویل ریٹنس جمع کروائی جائیں نومیمبر اکتوبر اکتوبر اینڈ میڈ آف نومیمبر کے اندر سیکیورٹی انسٹینز کمیشن آف پاکستان پرابت لیمینٹڈ پبک لیمینٹڈ کمپنی سے ان کی سٹیٹری ریٹنس ریکوائیڈ کرتا ہے سرٹی فرز دیسمبر لاسٹ ڈیڈ ہوتی ہے پرابت لیمینٹڈ پبک لیمینٹڈ کی ریٹنس جانے کے لیے تو اس وقت ایک نئے بلڈنس میں آپ ہوں گے آپ کے پاس اس ٹائم نئے گولز ہوں گے ان گولز کے اندر اس گول کو اچیف کرنا مشکل ہے پھر دوسری بات ایک بات یہ بھی رہے گی ساتھ ساتھ کہ آپ نے لوگوں کو زمین خریدنے کے لیے اکتیس دسمبر تک کا ٹائم دیا اور اس کو آپ کو سمیشن کے لیے اکتیس دسمبر کا ٹائم دیا اگر ایک بندہ انتیس یا اٹھائیس دسمبر تک ہی اپنی ٹرانزیکشن ہی فائنل کر پاتا ہے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے ادارے اتنے منظم ہیں کہ وہ دو دن میں اس کی عبروز مکمل کر دیں گے اور وہ ایک تیس دسمبر کو آپ کو ریڈن فائل کر دے گا یہ پاسیبل نہیں ہے اگر آپ نے ایک تیس دسمبر تک زمین کی خرید کا ٹائم مقرر کیا تھا تو اس کے آگے کم از کم سکسٹی ڈیز یا نائنٹی ڈیز دیتے اس کی دیکلاریشن فائل کرنے کے لیے داکھر لوگوں کو کسانی ملتی کہ ہم 31 دسمبر تک ٹرانزیکشن فائنل کر لیں گے اور پھر اس کے بعد اس کی جو ڈیکلاریشن ہیں گورنمنٹ آف پاکستان کو سمیٹ کروا دیں گے تب تک آپ کی ریمیٹڈ کمپنیز کی ایوپیز کی انڈویجوز کی ریڈنز والا معاملہ بھی کلیر ہو چکا ہوتا تو آپ کے لیگل فرٹینٹی کے پاس ایک پورا نوے دن کا ایک ٹائم پیوریڈ ہوتا کہ وہ آپ کو یہ ریڈنز بھی لے کر دے دیتا ابھی بھی ہم چاہیں گے گورنمنٹ آف پاکستان سے ایف بی آر کے نمائندگان سے ایف بی آر کے اوفیشلز سے اب سے ہماری روپیسٹ ہے کہ ابھی بھی اس بارے میں سوچئے کہ اگر اس کو لانچ اگر اس کیم کو اس لیے لائے گیا ہے کہ پاکستان میں سرمایہ کاری ہو کنسٹرکشن انڈسٹری کے ساتھ ساتھ الائیڈ انڈسٹریز بھی کام کریں ملک میں سرمایہ کاری بڑے اور بے روزگاری ختم ہو تو اس کے لیے اوینس پروگرام سٹیکھولڈرز کے ساتھ مشاورت اور پھر ان چیزوں کو دیکھنا پڑے گا لیکن اگر پہلے کی طرح جب ہم روتے آئے کہ نوازہ جا رہا ہے نوازہ جا رہا ہے وہی کلچر دوبارہ لانا ہے اور صرف چند لوگوں کو نواز رہا ہے پھر کسی سیمینار کی ضرورت نہیں ہے کوئی ڈیڈ لائن مین کی ضرورت بھی نہیں ہے پھر اس کے لیے تو جس مرزی کو ٹائم دے جب مرزی جتنا مرزی بڑھا دے ہم پھر ریویسٹ کریں گے ہاں یعنی میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہماری ٹیکس باس کی طرف سے کبھی کسی نمائندے کی کوئی ضرورت ہو ہم پھر لوگ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں آپ کی طرف سے صرف ہمیں صرف ایک مدد چاہیے ہوگی کہ جتنا ہم گورنمنٹ آف پاکستان کے لیے اپنا وقت نکالتے ہیں اپنے لوگوں آپ کی طرف لاتے ہیں آپ کی طرف سے بھی اتنا مصبت جھکاوہ نظر آئے تاکہ اس کو کامیاب بنایا جا سکے